اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا سمپل شٹ کی کٹنگ آسان طریقے سے تو اس کے لئے یہ میں نے کپڑا بچھا لیا ہے کپڑا روخ والا ہے تو میں نے اس طریقے سے بچھایا ہوا ہے یہ آستین کے لئے کپڑا میں نے آگے کی طرف نکالا ہوا ہے یہ روخ ہیں یہ دیکھیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس کی چڑھائی کپڑے کی 22 انچ ہمارا دامن ہے تو یہ اس کی چڑھائی میں نے رکھی ہے سوہ بارہ انچ دامن کے حساب سے اس کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے 22 ہمارا دامن ہے تو اس کو میں نے سوہ بارہ پہ رکھا ہے سب سے پہلے یہ اوپر سے نشان لگائیں گے نشان آپ نے بالکل سیدھا لگانا ہے ہماری لیندھ جو تیار ہے وہ چالیس ہے تو یہ اوپر سے ہم ساڑھے چالیس پہ رکھیں گے نشان ہم یہاں سے نشان لگا دیں گے ساڑھے چالیس پہ ہم اوپر سے لیندھ لے رہے ہیں یہ ساڑھے چالیس پہ ہم لگائیں گے نشان یہ نیچے کی سائٹ یہ یہ نشانوں کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ ہمارا تیار نشان ہے لیندھ کا تو یہ ہم اس میں ایکسٹرا اب نیچے سے دامن کے لیے جو ہم لیں گے کپڑا اس کے لیے نشان لگا دیتے ہیں ایک انچ کے لیے فولڈنگ کا اب ہم دامن کا نشان لگا دیں گے بائیس انچہ ہمارا دامن ہے تیار تو گیارہ انچ پہ ہم یہ نشان لگا دیں گے گیارہ انچ سے آپ ایک ست بڑھا کے رکھیں وہ بننے کے بعد وہ ہمارا بائیس ہی تیار ہے گا فکس رکھیں گے تو وہ پھر کم ہو جاتا ہے یہ اوپر سے ہم نے ساڑھے ساتھ پہ نشان لگانا ہے اس کی چیسٹ انیس ہے تو اس لیے چیسٹ بیس ہوتی تو میں یہ نشان آٹھ پہ لگاتا دوں گی یہاں سے میں ساڑھے ساتھ پہ نشان لگا رہا ہوں یہ اور یہ کمر کا نشان پندرہ پہ ہی لگائیں گے اور یہ ہم چاک کا نشان لگائیں گے اوپر سے ساڑھے اککس پہ نشان لگا رہا ہوں اس کا سائز میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میں نشان کسی صاحب سے لگا رہا ہوں شولڈر ہمارا تیار چودہ انچ ہے چیسٹ ہماری انیس ہے کمر ساڑھے سولہ اور ہپ جو ہے ساڑھے بیس ہے شولڈر ہمارا چودہ تیار ہے تو یہ اوپر سے ہم ساڑھے سات پہ نشان لگائیں گے ساڑھے سات پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بھی ساڑھے سات پہ ہی لگائیں گے نشان اور اس نشان سے ہم نے اندر کی طرف ایک انچ ایک ست پہ نشان لگانا ہے ایک انچ ایک ست پہ اور پھر اب ہم چیسٹ کا نشان لگائیں گے چیسٹ ہمارا انیس انچ ہے انیس کا آدھا ساڑھے نو ساڑھے نو بی بھی ہم نے ایک ست ایڈ کرنا ہے ایک ست بڑھا کے لگانا ہے یہ نشان کمار ہماری ساڑھے سولہ ہیں ساڑھے سولہ کا آدھا سو آٹھ تو یہاں پر ہم سو آٹھ ہی لگائیں گے نشان فکس لگائیں گے کمار ہماری ساڑھے بیس ہے ساڑھے بیس کا آدھا سو دس تو سو دس میں ہم نے ایک ست ایڈ کرنا ہے سو دس میں ایک ست ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ چیسٹ پہ اور ہپ پہ ہم نے ایک ست زیادہ لگانا ہوتا ہے نشان جو کمر کا جو ہے وہ ہم نے فکس ہی لگانا ہوتا ہے نشان یہ نشان ہم سیدھا کر لیں گے اوپر سے ہمارا گلہ جو ہے وہ بوٹ شیپ ہے اس کی اوپر سے بروڈ جو ہے نو ہے تو ساڑھے چار پہ میں وہ نشان لگاؤں گا اور یہ ہم یہ آدھا ہنچ ڈاؤن کر گئے اس طرح سے میں نشان لگا لوں گا یہ اور یہاں سے یہ فٹا ہم اس طرح سے اس نشان سے ملائیں گے جو میں اندر کی طرف لگایا تھا ایک انچ ایک سوٹ پہ یہ نشان ہم اس طرح سیدھا کرائیں گے اب یہاں سے اس کو گلائی دینی ہے گلائی آپ کی یہ جو ہے اس چیسٹ والے نشان کے ساتھ جا کے ختم ہونی چاہیے اس طرح سے تو ہماری یہ گلائی ٹھیک بیٹھتی ہے مونڈا پھسے گا بھی نہیں اب یہ ہم نشان لگا لیں گے یہ اب یہ دوسری طرف کا نشان ہم نے اس طرح فٹا گھوما کے رکھنا ہے یہاں پر ہم نے ایسا رکھا اور یہاں پر اس طرح رکھنا ہے فٹا ہم نے اب یہ نشان ہم سیدھا کھینج لیں گے اور یہاں پر ہم یہ کروس نشان ماریں گے یہاں پر ہمارے چوک کھلیں گے یہاں سے اب اس کوچ لیے کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے بلکل نشان پر ہی کٹنگ کرتے ہوئیں گے یہاں سے بھی نشان پر ہی کٹنگ کرنی ہے اب یہاں سے ہم یہ ڈیڑھ انچ کا اس میں دبو رکھ کے کٹنگ کریں گے نشان سے آپ دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے نشان پر ہی کٹنگ کر دیں گے اب یہ اس نشان پر ہم نے ٹکا لگانا ہے اور اس نشان پر بھی اس نشان پر بھی ٹکا لگا دیں گے ادھر بھی اور یہاں پر بھی یہ ہمارا فرنٹ کٹنگ ہو گیا ہے اب ہم بیک بچھا لیں گے اسی طرح جیسے ہم نے فرنٹ بچھایا ہوا تھا کٹنگ دو اوپر سے بلکل برابر رکھنا ہے اس کو بلکل اس کو برابر بچھا لینا ہے فرق نہیں ہونا چاہیے اس میں نہیں تو پھر بننے کے بعد اس میں جھول آجاتا ہے اب یہ جو نشان ہے اس پہ ہم ایک نشان لگائیں گے اور یہ ہم نے فٹے سے یہ سیدھا کر لینا ہے اس طرح سکیل رکھ کے اس نشان کے باہر کر کے آدھا ان کا نشان لگانا ہے اور یہ گلائی ہم یہاں سے دیں گے جہاں سے ہم نے فرنٹ کی دی تھی اسی حساب سے اس طرح سے گلائی ہم دے دیں گے اس کی جہاں سے گلائی ہم دے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کٹنگ کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے ٹکے لگا دینا ہے بیک کو بھی جو ہم نے فرنٹ پہ لگائے تھے یہاں سے آدھا انج کا نشان لگانا ہے یہ چیزہ آپ دھیان سے دیکھئے گا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہم اس تین کا حساب لگائیں گے کہ اس تین ہم نے کس حساب سے کرنگ کرنی ہے یہ فرنٹ کے اوپر یہ یہاں سے انچ ٹیپ کی اس طرح گھمانا ہے بلکل برابر کر کے اور اس کا حساب لگانا ہے ہم نے وہ جو نشان لگا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اتنا اس کے چھوڑ کے دیکھنا ہے کہ ہماری گلائی کتنی آ رہی ہے توٹل تو یہ ہماری گلائی آ رہی ہے پونے نو انچ اس طرح کو چھوڑ گئے تو پونے نو انچ میں ہم نے سوہ انچ کم کرنا ہے تو یہ ہمارے بچے گا ساڑھے سات انچ یہ ساڑھے سات انچ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہم نے اس تین کے لئے بچھا لیا ہے پیس اس کے بھی ہم نے رخ دیکھنے ہیں رخ اوپر ہی ہونے چاہیے یہاں سے اوپر سے سیدھا نشان لگائیں گے اب یہاں سے ہم نے لمبائی کا نشان لگانا ہے ہماری لمبائی تیار ہے اس کی اکیس انچ تو ساڑھے اکیس پہ نشان لگائیں گے اوپر سے اکیس انچ لینس تیار ہے ساڑھے اکیس پہ نشان لگائیں گے اور یہ موری کے لئے ہم آگے سے دباؤ چھوڑ دیں گے اس کا ایک انچ سبہ انچ ہماری موری ہے تو سبہ پانچ انچ سبہ پانچ پہ نشان لگائیں گے اور اس نشان سے ہم نے چار انچ کا ایک نشان لگانا ہے نیچے کر گئے اس کو ہم نے سیدھا کرنا نشان کو یہاں سے ایک نشان ساڑھے گیارہ پہ یہاں سے ہم سبہ چھے پہ نشان لگائیں گے یہ کونی کا حساب لگا رہا ہوں میں کونی کا ناباب گیارہ انچ پہ ساڑھے گیارہ پہ ساڑھے بارہ پہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ناپ لیا ہوا ہے فکس اب یہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اس کا اس گلائی سے ٹکے سے ہم نے گلائی کو ناپ نہ ہے اس میں جو سلائی میں جائے گا وہ چھوڑ کے پھر ہم نے دیکھنا ہے گلائی کتنے انچ کی ہے پونے نو انچ کی گلائی ہے اس میں ہم نے سوہ انچ کم کرنا ہے تو یہ ساڑھے ساتھ ہی نہیں بچے گا تو یہاں سے ہم نے ساڑھے ساتھ پہ نشان لگانا ہے ساڑھے ساتھ انچ پہ نشان یہاں لگائیں گے سوہ دو پہ یہاں کا نشان لگائیں گے یہاں سے فٹہ دو انچ اوپر کر کے رکھنا ہے جب ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے جو چیز سمجھ آئے جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اور تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے اب یہ ہم نے اوپر سے نشان پہ کٹنگ کرنی ہے اور یہ اس نشان سے تھوڑ سا آٹھا کے کٹنگ کرنی ہے گلائی دے کے یہ ہماری ایک ہستین کٹنگ ہو گئی ہے اب اسی طرح ہم دوسری ہستین بچھائیں گے اس کے اوپر یہی ہستین رکھ کے ہم کٹنگ کریں گے ہستین بلوپل برابر کر لینی ہے اب یہاں سے ہم کسی کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر دیں گے اس کو ہستین کو یہاں سے بھی ساتھ ساتھ کٹنگ کریں گے یہاں پہ ٹکے لگائیں گے اس کو اور یہاں پہ بھی اب ہم نے ان کو اس طرح سے سیدھے کے ساتھ سیدھا ملا دینا ہے ہستین کا سیدھی سائٹ سے سیدھی سائٹ دونوں کو ملا دینا ہے اب ہم اس کی فرنٹ کی چھانٹ ہوتا رہیں گے ہستین کی یہ ہمارا سینٹر ہے اس سینٹر سے ہم نے پونے دو انچ پہ ایک نشان لگانا ہے آگے کر کے یہ سینٹر ہے پونے دو پہ نشان لگائیں گے اب اس فٹے سے ہم نے اس کو یہ سیدھا کرنا ہے نشان کو اب یہ ہم اس طرح نشان پہ ایک کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا فرنٹ سائٹ ہے فرنٹ کی چھانٹ اتار نہیں ہوتی ہے تو وہ ہمیں یہ اتار رہے ہیں اس کی اب یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی سلیوز موسیقی موسیقی موسیقی